ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے جس کے باعث حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے کرونا وائرس کی تیسری لہر سے متعلق جاری کردہ اداد و شمار سے بتایا گیا ہے کہ ملک میں کرونا سے مجموعی امواد کی تعداد چودہ ہزار چھ سو تیرہ ہو گئی ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال مزید بگڑتی جا رہی ہے جس کے باعث حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے ملتان امتظامیہ نے کرونا سے بچاؤ کی ایسو پیس کی خلاف پرزی کرنے والوں کے خلاف کاراوائیاں شروع کر دی ہیں کرونا وائرس کی تیسری لہر تیزی سے اپنا اثر دکھا رہی ہے جس کے باعث یومیہ بنیادوں پر ہزاروں افراد کوویڈ میں مبتلا ہو رہے ہیں حکام نے کرونا کا پھیلا رکھنے کے لیے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے لیکن شہریوں کی جانب سے کرونا پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پنجاب انفیکشن ڈیجیز آرڈیننس کے تحت چار افراد گرفتار ہوئے جبکہ انتظامیہ نے تیرہ بسیں تحویل میں لے لیں اور ایس او پیس کی خلاف فرضی کرنے والوں پر ایک لاکھ چھالیس ہزار روپے کے جرمانے آئیت کیے گئے پی بی ایس کے جاری کردہ داد و شمار کے مطابق مارچ میں سارفین کے استعمال کی اشیا کی قیمتوں میں اضافی کی ایک نئی لحظ دیکھنے میں آئی رپورٹ کے مطابق مہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں صفر اشاریہ تین چھ فیزت کا اضافہ ہوا جس کی بنیادی وجہ سارفین کے لیے خوردنی تیل، چینی، گندم، ڈالیں، پیٹرولیم مسنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے اسی دوران تاونائی کی آلہ قیمتوں کی وجہ سے غیر خوراکی اشیا بھی گزشتہ چند مہینوں سے مستقل طور پر مہنگی ہو رہی ہیں جہاں فروری میں مہنگائی کی شرعہ 8.7 فیصد کے مقابلے میں مارچ میں افرات ازر کی شرعہ 9.1 فیصد تک پہنچ گئی قابینا نے بھارت سے چینی اور کپاس درامت کرنے کی تجویز کو موخر کر دیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی قابینا کا اجلاس ہوا جس میں بھارت سے کارٹن منگوانے کا معاملہ زیر بحث لیا وفاقی قابینا کا کہنا ہے کہ پہلے بھارت مقبوضہ کشمیر سے آئینی صورتحال بحال کرے کشمیر میں آرٹیکل 370 کی بحالی تک بھارت سے کوئی تجارت نہیں ہوگی انتظار کی گھڑیاں ختم پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ون ڈے سیریز کا پہلا میچ آج سپر سپورٹس پارک سنچورین میں کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن ایک بجے شروع ہوگا بابا رازم دورہ افریقہ کے موقع پر پہلی بار کپتان کے فرائض انجام دیں گے آج کا دن جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے لیے بھی تاریخی ہوگا کیونکہ پہلی بار جنوبی افریقی ٹیم کی قیادت سیاہ فارم کپتان ٹیمبا باہوما کریں گے یہ تھی اب تک کی فریڈم ایڈ لائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فریڈم نیوز